ویلکم بیک ٹو می چینل فرینڈ سو فرینڈ ابھی تھوڑا میرا گلہ کراب ہے جس کی ویسے تھوڑی انرجی میں آپ کو کمی محسوس نظر آئے گی بٹ یہاں پر بات کریں گے دی ویلیج کے اپیسوڈ 3 اور 4 کے بارے میں سو اپیسوڈ 3 دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا چوتیاپا دیکھ لیا ہے کیونکہ میں نے کچھ ایسا دیکھا ہے جس کو دیکھ کر میرا دل گبراتا ہے اور دل کرتا ہے کہ اریہ بھائی سے میں کہوں کہ آپ اس سیریز کو کیا سوچ کر کرنے کے لئے آئے تھے کیا آپ نے سکرپٹ نہیں پڑا تھا کیا آپ نے وی ایف ایکس پر اوپر غور نہیں کیا تھا کیا ان چیزوں کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تھا کہ جو ایڈیٹنگ ہونے والی ہے جو چوتیاپا یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے اس سے آپ کے ایمج پر کیا فرق پڑ سکتا ہے یہ ساری چیزیں مجھے اریہ بھائی سے پوچھنی ہیں ایکشلی میں یہ بہت زیادہ اور بہت ہی لمبا سیکس کھڑا ہوا سوال ہے جس کے بارے میں اریہ بھائی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اریہ بھائی کیا آپ نے یہ سوچ کر ایسا کیا ہے جیسا عادی پرشن میں پرباز بھائیہ نے ایسا کیا ہے آخر کار کیوں ایسا آپ لوگ کرتے ہیں فائنلی یہاں پر آپ کو میرے جذباتوں کی سمجھ آگی چکی ہوگی اپیسوڈ 1 اور 2 کو لے کر میرا جو ریویو تھا وہ اور بہت ہی زیادہ اچھا تھا بٹ جب فائنلی میں نے یہ اپیسوڈ 3 اور 4 دیکھا تو مجھے رونا آ رہا ہے سالہ میں نے کیا دیکھ لیا یار سو ہرنسلی یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں اپیسوڈ 3 اور 4 دیکھنے کے بعد اپیسوڈ 5 اور 6 سو میں ڈیفنیٹلی نہیں دیکھنے والا اور نہ اس کا میں ریوی کرنا گا لاؤں کیونکہ مجھے اندر اتنی حمد نہیں ہے کہ میں ایسی چیزوں کو دیکھ پاؤں اور سمجھ پاؤں اور آپ کو بتا پاؤں جس میں حجیب سے ڈوک دیکھنے کو مل رہی ہیں حجیب سے لوگ دیکھنے کو مل رہی ہیں ایک بہہدہ اور بری حجیب سی کہانی دیکھنے کو ملتی ہے سو فرنڈ اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ کہا نہیں پاؤں گا اللہ پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہے آپ اس سیریز کو مت دیکھیں مت دیکھیں اور ہو سکے میری وڈیو دیکھنے کے بعد دوسروں کو بھی بتا دیں میری ویڈیو کو بھی مت دیکھیں تینکیو سو مائی ٹیک کیر بای